دوستو بھارت ورسس انگلینڈ کا پہلا ڈیسٹ مقابلہ نوٹنگم کے ٹرنٹ بریج میدان پر کھیلا جا رہا ہے توز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے اتری انگلینڈ کی ٹیم کی شروعات بہت خراب رہی بھارت کی اور سے پہلا اوور فیک نے آئے جسپرید بومرہ نے شاندار گین بازی کی انہوں نے میچ کے پہلے اوور کی پانچوی گین پر روری برنس کو ال بی ڈیو کر پاویرین کا راستہ دکھایا اور پھر اکیس وے اوور میں ٹیم انڈیا کو دوسری کامیابی ملی حالانکہ بھارت کو دوسری سفلتہ ملنے میں سب سے بڑا ہاتھ وکیٹ کیپر رشہ پند کا ہے جی ہاں دوستو انگلینڈ کے بلے بعد جیک کراؤلی کو محمد سراد گین کرا رہے تھے اس بھی سراج نے شاندار گین بازی کی اور جیک کراؤلی کو اپنے اوور کی آخری گین پر فسا لیا اور گین سیدھا وکیٹ کیپر رشہ پند کے ہاتھوں میں گئی حالانکہ امپائر نے آؤٹ نہیں دیا اس موقع پر ویرات کو لی ڈی آر ایس نہیں لینا چاہ رہے تھے کیونکہ اس سے تین گین پہلے ویرات نے ریویو گوا دیا تھا اور انہیں پکا نہیں تھا کہ گین نے بلے کا انبرونی کنارہ لیا ہے سراج کو بھی نہیں لگ رہا تھا کہ گین بلے سے لگی ہے حالانکہ پند اپنی بات پر کھڑے رہے اور انہوں نے آخر کار کولی کو ریویو لینے کے لیے منع لیا اس پر تیسرے امپائر نے کراؤلی کو آؤٹ قرار دیا جس کے بعد پند اور ویرات کی خوشی دیکھنے لائک تھی ویسے اس میچ کی بات کریں تو انگلینڈ کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 183 رن بنائے تو وہیں جواب میں اتری بھارتی ٹیم نے اس ٹم تک بنا نقصان 21 رن بنا لیے ہیں دوستو اسی طرح کی اور کرکیٹ نیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر نوٹیفکیشن بیل میں آل سلک کرنا نہ بھولیں